دوستو آج کا ٹوپک ہے کہ جو ہم آر او میں پائپ یوز کرتے ہیں اس کا جو سٹینڈر سائز کیا ہونا چاہیے اگر انڈر سائز ہے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ الیکٹونکس اگر آپ رپیرر ہو جا پھر ڈیلر ہو تو اپنا نمبر یور ورس اپ کریں تاکہ ہم آپ کو انکواریز فور ورڈ کرتے رہیں دوستو ہمگارڈ الیکٹونکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی وار ایلوو ہماری ٹھیک ہوتی ہے پھر بھی اس میں لیکج ہونے لگتی ہے کہ اس کی بجا کیا ہوتی ہے تو میں نے ایکسپلین کیا تھا پھر ہمارے ایک دوست نے پوشا کہ جو آرو پائپ ہوتی ہے اس کا سٹینڈر سائز کیا ہونا چاہیے جو دومیسٹک کے لیے یوز کرتی ہے تو دوستو اس کا سائز وان وائ فور انچ ہوتا ہے اگر ایم ایم میں بات دوستو 6 ایم ایم کی ہوتی ہے لیکن کئی وار ہم بینہ چیک کیے ہی رول مگوا لیتے ہیں جہاں بائی مستیک آ جاتا ہے دوستو بلیو پائپ اگر آپ یوز کرو گے وائٹ کے ساتھ ساتھ تو اس سے لوکو بھی اچھی لگے گی اور ہمیں کنیکشن اڈینٹیفائی کرنے آسان ہو جاتے ہیں کہ انپوٹ میں کون سا لگانا ہے پائپ اور آؤٹپوٹ میں کون سا لگانا ہے لیکن دوستو اس کا جو ڈائی ہے وہ 6 ایم ایم ہے جو سٹینڈر سائز ہے دوستو ان کا جو آؤٹر سائیڈ ڈائی میٹر ہے وہ ہمارا 6 ایم ایم آتا ہے ہم سے بھی بائی مستیک مگوا ہوگی ہے وہ 1 وائ 5 ایم کی ہے مینوفیکچنگ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے اور اگر ایم ایم میں بات کریں تو یہ ہے 4 ایم 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 کم ہے جس کی بجا سے یہ جب پریشر پڑتا تھا تو باہر نکلاتی تھی الو سے اور لیکے شروع ہو جاتی تھی کئی بار لیکن پھر ہم نے نیکسٹ رول مگوایا جس کا سائز دیکھتے ہیں تو اس کا سائز بھی 6 ایم ایم ہے جو بلکل یہ اس سے آپ کی آروں میں لیکیج ہونے کے چانس بلکل کم ہو جاتے ہیں پائپ رول پرچیز کرو تو اس کا سٹینڈر سائز آپ جرور چیک کرو کہ 1 وائ 4 ہے دوستو اب ہم اس کا تینوں سیمپل جو پائپ کے ہیں کا ہم ٹوٹا لیں گے جاک 18 18 انچ کا کہہ لیجی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پائپ کٹر کے ساتھ کٹنا چاہیے لیکن ابھی ہمارے پاس اوے لیول نہیں ہے اس لیے ہم کٹر سے کٹ رہے ہیں سیمپل سے blue color جو سٹینڈر سائز ہے 1 وائ 4 انچ اب دوستو اس کا بجن دیکھیں گے ہم نے تین ہی جو سیمپل ہے وہ الگ الگ پائپ کے لیے ہیں اب ان کا بجن ہم دیکھنے والے ہیں اب ہم نے 18 18 انچ کے تین پیسز لیے ہیں میں ایسے یہ انڈر سائز ہے باقی جو ہے سٹینڈر سائز ہے تو ان کا ویٹ بھی چیک کرتے ہیں کہ کتنا کتنا آتا ہے ڈیڈر فوٹ کی ہم نے لیندھ کاٹی ہے دوستو جو انڈر سائز پائپ تھی اس کا ہم بجن چیک کرتے ہیں جو ہم نے ڈیڈر فوٹ کا پیس کاٹا ہے تو اس کا آتا ہے 8.53 گرام بائی بیٹ بیٹ میں یہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو پھر بھی ہم چیک کرتے ہیں یہ ہمارا سٹینڈر سائز کی بلیو کلر کی پائپ تو اس کا آرہا ہے 8.48 جانے کہ اس سے کم آرہا ہے لیکن سائز اس کا بڑا ہے اور یہ بھی ہمارا سٹینڈر سائز ہے 1.4 mm کا تو یہ آرہا ہے 8.15 تو اس کا بھی ویٹ کم ہے لیکن دوستو اب بات کیا ہے کہ ہمیں بیٹ نہیں پتا چلے گا کہ کس کا سائز بڑا ہے لیکن اگر آپ انچی ٹیپ کے ساتھ اس کا ڈائیہ میئر کرو گے تو آپ کو ساف سا پتا چلے گا کہ اس کا ڈائیہ زیادہ ہے اور اس کا کم ہے دوستو اگر دھیان سے آپ دیکھو گے تو جو بلیو کلر کی پائپ ہے اس کا ڈائیہ ہے ہمارا 1.4 inch بلکل صحیح اور جو وائٹ کلر کی ہے اس کا ڈائیہ ہے اپروکسیمیلی 1.5 inch مطلب کہ اگر ہم ایم 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 بات کریں جو وائٹ کلر کی ہے انڈر سائز وہ 4 mm کی ہے جو بلیو کلر کی ہے وہ ہماری 6 mm دوستو جب بھی آپ پائپ پرچیز کرو آرو سسٹم کے لیے تو اس کے سائز کا خیال جرور رکھیں کہ یہ نہ کھئی اس کا جو سٹینڈر سائز ہے وہ ہمارا 1.4 inch ہونا چاہیے